بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آج کل مغربی دنیا میں زنگی کی پیدائش یہ یوں کہیں کہ انسان کی پیدائش پر بہت بیس و مبایسہ ہو رہا ہے غیر مذہبی حلقے اس بات کو گوارہ نہیں کر رہے کہ سکولوں میں قرآن کا نظریہ پیدائش پڑھایا جائے نظریہ ارتقاء جو کہ انگلیش حیاتیات چارلس ڈارون نے آج سے ایک سو پچاس سال قبل پیش کیا تھا اس میں سائنسی بنیادوں پر یہ ثابت کیا گیا کہ تمام انواع کی پیدائش یک دم نہیں ہوئی بلکہ موجودہ زنگی عربوں سال قبل سادہ بیکٹیریاز کے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے انسان جسے قرآن شریف میں اشرف المخلوقات کہا گیا وہ بھی اسی پیچیدہ ارتقاء کا نتیجہ ہے آج سائنس اس بات کو ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ انسانی دی این اے کا چھانوے فیصد حصہ چیمپنزی سے ملتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی زندہ ہے زندگی بکشتہ اور اسے قائم رکھتا ہے وہ خدا نظری ارتقاء میں کیوں نظر نہیں آ رہا کیوں ڈارون کے مطابق تمام قسم کی انواع ایک قدرتی انتخاب کے سبب وجود میں آئیں اور انہیں اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کسی بہت بڑی اور انچی طاقت کی ضرورت نہیں اسی تحقیق کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ جو کہ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے دہریہ ہو گئے اور توحید کی طاقت ان قوموں میں کمزور بڑھ گئی دہریوں کی کوشش ہے کہ مسلمان کائنات کی پیدائش اور تخلیق پر سائنس کو فالو کریں جبکہ بہت سے مسلمان اس سوال کو لیے پھرتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی اور انسان کیسے پیدا ہوا انسان پتھر کے دور میں بھی انسان ہی تھا گو کہ ابھی تک اس کی اس موجودہ ان تک رسائی ممکن نہیں ہوئی تھی لیکن اس وقت بھی اشرف المخلوقات ہی تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو قرآن سے ثابت ہے اور پھر دنیا انسان کپلنا پھولنا ہاں انسان کی شکل و صورت مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے اور محول کا اثر انسان کے قدو کاٹ اور شکل پر ہوتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں اور شہر کے انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے ہر موسم اور محول کا انسان الگ ہوتا ہے مگر انسان کا ارتقاء خود بخود ہو جانا نممکن ہے ہر مادہ جو کسی شئے کی تخلیق کا سبب بنا آخر اس مادہ کی تخلیق کیسے عمل میں آئی اگر مان لیا جائے کہ انسان چیمپینزی کی ترقی یافتہ شکل ہیں تو آخر چیمپینزی کی پیدائش کیسے ہوئی اگر وہ کسی مادہ سے وجود میں آیا تو وہ مادہ کس طرح وجود میں آیا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی خالق تو ضرور ہے بے شک حقیقت میں وہ خالق اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ بسات بچھائی اور پھر یہ کھیل شروع ہوا وہ کون سی ذات ہے جو بچے کو ماں کے پیٹ میں رزق فرام کرتی ہے اور مزے کی بات یہ کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں حاجت بھی نہیں ہوتی اور پیدا ہوتے ہی بچہ حاجت کرتا ہے کہ یہ کسی طاقت کے ہونے کا ثبوت نہیں رہی بات سائنس کی تو سائنس بھی ایک علم ہے جو کہ اللہ کی کتاب سے ہی شروع ہوا ہے اور اللہ کی تخلیقات کا علم ہی تو ہے لیکن سائنس کا رخ بے دین لوگ جس سمت موڑ رہے ہیں وہ غلط رخ ہے اور اس رخ پر اگر سائنس کو نہ پا جائے تو سائنس کی عادی سے زیادہ تحقیقات سچ پر پوری نہیں اترتیں اگر انسان کی پیدائش اور کائنات کی تخلیق صرف ایک ارتقاء کی ذریعے وجود میں آئی ہے تو پھر اس ارتقائی عمل کی شروعات کہاں سے اور کس طرح سے ہوئی ہے آخر کوئی طاقت تو ہے جس نے اس عمل کو شروع کیا اور ارتقاء کا پیچیدہ اور لمبا عمل شروع ہوا وہ کون ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی اور انسان کو مٹی سے بنا کر اسے سمجھ بوجھ دی اور یہ سارا نظام قائم کیا کیا سائنس سے یہ ثابت نہیں کہ انسان کا وجود مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا خالق الانسان من سلسال قل فخار اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا انسان کی تخلیق ہی یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر شخص پوچھتا ہے چاہے اس نے قرآن مجید پڑا ہو یا نہ پڑا ہو کہ انسان کو بنایا گیا تھا یا اس نے ارتقاء کی ہے اللہ تعالی قرآن میں اس زمن میں کئی جگہ واضح طور پر انسان کے بنائے جانے کا ذکر کرتا ہے جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش ایک جان سے کی پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا پھر ان دونوں میں سے بکسرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو بے شک اللہ تم پر نگے بان ہے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہنا کس قدر مشکل تھا کہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ ذی خلقکم من نفس واحدہ یعنی وہ ذات جس نے تم کو بنایا ایک زندہ اکائی ہے ایک جان سے یہ زندہ اکائی کیا ایک سنگل سیل تھا یا ایک مکمل انسان تھا کیا ایک زندہ اکائی یعنی سنگل سیل کا ارتکا ہوتا رہا اور وہ سنگل سیل سے بڑھ کر کئی سیل والا ایک مکمل انسان سے پچھلا مادل بن گیا اور پھر اس سے انسان بنایا گیا اور اس سے پھر سنگل سیل یا واحد آدمی سے تمہارا جوڑا بنایا کہ جب ایک سیل تقسیم ہوتا ہے تو وہ نارو مادہ کا ایک جوڑا ہوتا ہے اور ان دونوں سے پھلائے بہت سارے مرد مذکر اور عورت مونس کوئی جنیات کا تعلیم اس پر روشنی ڈالے گا کیا یا یہ جملہ تقنیقی طور پر درست ہے کیا یہ دعویٰ کرنے والا سچ مجھے جانتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ جانتا بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ درست رہے یا یہ صرف ایک اتفاق ہے اسی بات کو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جانت سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں پھر جب ماد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ گرام بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دیں تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے اسی طرح داریوں اور دیگر کفار کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو اقلی دلائل اور صحیح آدیث سے دیتے ہیں تو گزاری یہ ہے کہ پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دہریوں اور دیگر کفار کی طرف سے یہ سوال کرنا اصولی طور پر باطل ہے اور اس میں تناقض ہے اگر بالفرض محال یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو سائل کہے گا کہ اسے پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا پھر پیدا کرنے والے کے خالق کے خالق کو کس نے پیدا کیا تو اس طرح ایک ایسا سلسلہ چل نکلے گا جس کی کوئی انتہا نہیں تو یہ اقلی طور پر بھی محال ہے یہ کہنا کہ مخلوق ہر چیز کے خالق پر جا کر ختم ہو جائیں اور اس خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے تو یہ تو اقل اور منطق کے معافق ہے اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے شریعت نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سوال کے متعلق بتایا ہے کہ یہ سوال کہاں سے نکلا اور آیا اور اس کا علاج اور رد کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتی کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تو جو شخص ایسا اپنے ذہن میں پائے وہ یہ کہے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ یہ یہ چیز کس نے پیدا کی ہے حتیٰ کہ وہ اسے کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا تو جب معاملہ یہاں تک جا پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور اس سے رک جائے ان سب احادیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سوال کا مستر اور پیدا ہونے کی جگہ شیطان ہے اس کا علاج اور اس کا رج یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیا شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور حدیث میں بائیں طرف تین دفعہ تھوکنے اور سورہ اخلاص کلہ واللہ ہواحد پڑھنے کا بھی آیا ہے اور رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے موجود ہونا تو اس کے متعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول اے اللہ تُو اول ہے تُو سے قبل کوئی چیز نہیں اور تُو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشاہت اللہ تعالیٰ تھا تو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اور ایک روایت میں ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبل کوئی چیز نہیں تھی تم مومن کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے اور شک نہ کرے اور کافر انکار کرتا ہے اور منافق شک و شبہ رکھتا ہے ابو حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے تم ایمان کی حقیقت کا مزہ ہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ایسا نہیں کہ نہ ملتا اور جو کچھ نہیں ملا ہے ایسا نہیں کہ وہ تمہیں مل جاتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کلم ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ کلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے کہا قیمت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیریں لکھ ابو حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا تو وہ مجھ سے نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ میں ایسا سچا ایمان اور یقین دے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو آمین آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جب شیطان یا شیطان کا کوئی چیلہ آپ کے دل میں ایسا کوئی وسوسہ ڈالے تو کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لائیا اس موضوع پر بحث سے گریز کریں یا اگر کوئی فورس کر رہا ہے تو اسے پکڑ کر کسی ماہر عالم کے پاس لے جائیں ایک بات ذہن میں رکھیں امام مسجد لازمی نہیں کہ عالم ہو وہ صرف قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنا جانتے ہیں لیکن اس سے مسائل اخذ نہیں کر سکتے یہ علماء اور مفتیان کا کام ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کسی معتبر مدرسہ کے دارالافتہ سے رجوع کریں اور الحمدللہ میں ایک عالم ہوں میں نے وفاق المدارس کا آٹھ سالہ کورس کیا ہے اور سنجافتہ ہوں اور ہماری ریسرچ ٹیم میں بھی علماء ہیں اس کے علاوہ بھی ہم متعدد علماء سے مدد لیتے رہتے ہیں اور جو بھی ویڈیو آپ تک آتی ہے وہ مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جاتی ہے بعض دفعہ ایک ایک مضمون تیار کرنے میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں ہماری حتی لمکان کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز مضمون میں نہ ہو جو قرآن و سنت سے مطابقہ نہیں رکھتی یا جو منصوب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو لیکن وہ کسی اور کا قول ہو یا احادیث میں موجود ہی نہ ہو اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز میں میوزک اور خواتین کی تصاویر نہیں ہوتی اگر تصاویر کہیں استعمال کرنی بھی پڑ جائیں تو مکمل پردے والی یا ایسی استعمال کرتے ہیں جس میں چہرہ نظر نہ آ رہا ہو اس کے باوجود اگر آپ کو ہماری کسی چیز پر اعتراض ہو تو مکمل دلائل کے ساتھ اعتراض کیا کریں کیاس آرائیاں اور مفروضوں پر اعتراض آپ کے کمنٹس پڑھنے والوں کو بھی غلط فہمی کا شکار بنائیں گے اور اگر ان سے کوئی غلط نظریہ کا حامی بن گیا تو اس کا ووال آپ کے سر ہوگا تو لوگوں کی اصلاح کی نیت سے اس ویڈیو کو فیس بک اور ویڈس ایپ کا زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ